اسلام علیکم فرینڈز میرا نام ارفان زفر ہے آج میں آپ کو ڈڈیال ازاد کشمیر کے بارے میں بتاؤں گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرے ویڈیو اچھی لگے گی شکریہ ڈڈیال میر پر ازاد کشمیر کی ایک تحصیل ہے جس کے شمال میں خوبصورت پہاڑی سلسلے اور مغرب و مشرق میں دو دریاں ہیں وہ اس تحصیل کی حد بندی کرتے ہوئے ٹنگروٹ کے مقام پر آپس میں ملنے کے بعد منگلہ جیل میں شامل ہوتے ہیں ڈڈیال اسلام آباد سے تقریباً 52 کلومیٹر اور زلہ میر پر ازاد کشمیر سے 62 کلومیٹر دور ہے ڈڈیال کے شمال و مشرق میں زلہ کوٹلی جنوب میں زلہ میر پر ازاد کشمیر جبکہ مغرب میں کلر سعیدہ واقعہ ہے ڈڈیال میں موجود گاؤں جن کے نام رٹا، پوٹھا، شیر، پوٹھا، بنگش، سیاخ، چھترو، سملوٹھا، بلاتھی، گڑا، موڑا، کنیال اور خادم آباد وغیرہ وغیرہ ہیں یہاں پر بولی جانے والی زبان اردو، گوجری، انگلش، پہاڑی اور پنجابی ہیں جبکہ یہاں کے زیادہ تر لوگ یورپ اور انگلینڈ میں مقیم ہیں ڈڈیال میں گوجر، راجپور، جٹ، حاشمی، کھوکر، چوہان، ملک، جرال اور مغل قوم کے لوگ رہتے ہیں ڈڈیال اور اس کے آس پاس کے علاقوں کی عبادی تقریباً ایک لاکھ ہے جبکہ ڈڈیال کا کل رقبہ ایک سو دس کلومیٹر ہے ڈڈیال میں خوبصورت گھر اور کوٹھیاں بھی تعمیر کی گئی ہیں جن کی وجہ سے ڈڈیال پورے ازاد کشمیر میں مشہور ہے ڈڈیال سے 22 کلومیٹر دور 900 سال پرانا قلعہ رامکوٹ بھی مجود ہے اس قلعے پر آپ دو رستوں کے ذریعے جا سکتے ہیں ایک ڈڈیال ازاد کشمیر سے دوسرا منگلہ ڈیم میں سپیڈ بورڈ کا استعمال کر کے آپ یہاں جا سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے شکریہ موسیقی موسیقی